بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اتضا لگاری آپ کو کچھ خریداری چیک کروائیں گے جو ہم نے جانور کانٹے پر تول کر خریدے اور آگے چل کر چار پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو منڈی میں موجود خوبصورت جانور ہیں ان کے ریٹس کا بھی آئیڈیا دیا جائے گا یہ جو پہلے نمبر کا جانور ہے یہ کانٹے پر تول کر خریدا گیا اور یہ جانور بنا دو لاکھ روپے میں اور اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر کا جانور ہے یہ جو آپ کو سہیوال نسل کا نظر آ رہا ہے یہ انفورچنیٹلی ڈائری اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے ان کی پرائیسز تو یاد ہیں لیکن ان کا جو اگزیکٹ لائی ویٹ ہے وہ اس وقت یاد نہیں ہے ایک لاکھ بانوے ہزار ایک لاکھ بانوے ہزار پے میں یہ سہیوال بریڈ کا جانور اچھی ہائٹ میں ناف جھالر میں اور پٹھے کے لحاظ سے سٹرانگ ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ابلک ہے اس کا لائی ویٹ تھا تین سو بیس کلو گرام اور یہ جانور کافی مناسب ریٹ پر مل گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار پے میں اس کے اوپر ہلکے سے لیمپی کے نشان ہیں یہ لیمپی ریکاورٹ بچھ رہا ہے یہ آپ کو بالکل اگلی ٹانگ کے پاس دو چار نشانات نظر آ رہے ہوں گے لیکن جو بھائی ہمارے ساتھ تھے جن کی خریداری کر رہے تھے انہوں نے کہا جی چلے گا یہ خریدیں سستہ مل رہا ہے اور یہ جو پانچ میں اور چھٹے نمبر پر آپ کے سامنے مزید جانور ہیں وہ بھی آپ کو ریٹ چیک کرواتے ہیں یہ چیک کر لیں ساڑھے چال لاکھ روپے میں یہ جوڑی ملی اور اس کے ساتھ یہ جوڑی آپ کے سامنے ہے یہ ملی پانچ لاکھ روپے کی یعنی دھائی دھائی لاکھ روپے کا ایک جانور کیونکہ یہ نسل میں اچھے ہیں کلر پرنٹ خوبصورت ہے تھوڑا سا آسمان پر بادل ہیں اس لیے آپ کو جو ان کی خوبصورتی ہے شاید وہ کھل کھلا کر سامنے نہ آ رہی ہو بہرحال جو خریداری کی ہے کانٹے پر تول کر تقریبا ساڑھے پانچ سلپے کلو کے حساب سے وہ آپ کو ہم نے دکھائی ہے اور یہ جانور اب لوڈنگ کے لیے گاری کی طرف روانہ کیے جا رہے ہیں یہاں پر بھی آپ کو ان کی لیندھ ویٹھ ان کا سٹرکچر مکمل سمجھ آ جائے گا دوستو میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں منڈی میں جو بھی ناواقف آدمی آپ کو ملتا ہے اس کو سختے سے شیٹ اپ کال دیا کریں کسی بھی منڈی سے کسی بھی منڈی کے بندے سے تلق بنانا کوئی مولانا ہو کوئی معصوم سا چہرہ ہو کوئی ویل ڈریسٹ پرسنیلٹی ہو صرف اپنے کام سے کام رکھیں میں زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا لوگوں کو لیکن مختلف واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بعد میں بندہ پشتاتا ہے اگلے بندے بڑی مہارت کے ساتھ آپ کے ساتھ تلق بناتے ہیں آپ کا لاس کر جاتے ہیں جیب کر سکتی ہے موبائل آپ کا چھن سکتا ہے آپ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو سکتے ہیں اس لیے جو بندہ آئے ہاتھ ملاتا ہے چلے ملا لیں اس کے بعد اسے کہیں صاحب آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور بڑے سپارٹ چہرے سے یہ کہنا ہے ہنس کر کہیں گے تو وہ لچر سے لوگ ہوتے ہیں آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے آپ انہیں کہیں چلے بھائی آپ اپنا کام کریں ہم اپنے کام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے جی ٹائم سے یاد آیا کہ یہ دسمبر جنوری کا مہینہ ہے یہ بالکل مناسب ہے خریداری کے لیے اب منڈی میں گہاک بھی نہیں ہے اور جیسے جیسے سردیب آگے بڑھتی جائے گی جانوں کے ریٹس ڈاؤن ہو جائیں گے بپاری اس موسم میں بڑا مشہور فکر ہے کہ بیٹھ کر کوالیاں گاتے ہیں اور خریدار نہیں ہوتا اور پھر جتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس مہنگائی کے تناسب سے تو خریدار ویسے ہی آج کل کافی سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں گاڑی میں یہ جو نیچے آپ کو پرالی کچھتا نظر آ رہے ہیں یہ لازم انڈلوائے کریں کچھ لوگ اس کی بچت کرتے ہیں اگرچہ اس کا ریٹ منڈی میں کافی زیادہ ہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک اس کا لے لیتے ہیں لیکن دوستو اس پر کمپرومائز نہ کیا کریں جانور راستے میں سلپ ہوتے ہیں اور ان کے لیے پھر مسئلے مسائل بن جاتے ہیں آپ کا قیمتی جانور اگر آپ کی گاڑی میں دس جانور ہے تو پانچ سو روپے فی جانور ہے اگر پانچ ہزار بھی لیں تو پانچ سو روپے کے لیے اپنے جانور کو رسک پر نہ لے کے جائیں اور منڈی سے ایک مزدور لازمان ساتھ لے کے جائیں کریں اگر آپ کے پاس اپنا تجربہ کار مزدور ہے تو اوکے ادروائز مزدور لازمان لے کے جائیں کریں یہ آپ کو منڈی میں موجود کچھ جانوروں کے میں ریٹس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں یہ جانور ہے جی دو لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین من وزن ہے اس کا ہم نے اس کا فائنل لگائے ہوئے دو لاکھ روپے کھیرہ جانور ہے لیکن ابھی تک اس کی باتچیت ہم سے بن نہیں رہی یہ شاید دینا چاہتا ہے دو لاکھ دس ہزار پے کا لیکن ہم دو لاکھ پے اڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اگر آپ کو بھی کٹو مال خریدنا ہے کانٹے پر تول کر لڈن منڈی سے ملتان سے بہاولپور سے ویہاری سے اس کے علاوہ شیخ واہن منڈی سے چوک آزم منڈی سے شاجمال منڈی سے ظاہر پیر منڈی سے پلکمبر منڈی سے کوٹ چھوٹا منڈی سے ہم ان منڈیوں میں اپریٹ کرتے ہیں ہم آپ کے لیے کانٹے پر تول کر جانور خرید سکتے ہیں کٹو میں سے قربانی کا جانور لینا ہے یا پھر آپ نے قربانی کے جانور دو چار آن لائن پرچیس کرنے ہیں آپ منڈی تشریف نہیں لاسکتے تو موسٹ ویلکم عارف بھائی کا نمبر سکرین پر ہے آپ رابطہ فرمائیں ہم آپ کے لیے خریداری کر دیں گے اس کا طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ جو جانور ہے یہ ہے تین لاکھ روپے ڈیمانڈ کا فائنل بپاری دینا چاہتا ہے دو اسی میں ہم نے اس کا ریٹ لگائے ہوئے دو لاکھ بیس ہزار پہ چار من پلس کا جانور ہے کھیرہ جانور ہے اور کسٹمر بھی کافی لگے ہوئے ہیں اس جانور میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں ہوتا اصل میں یہی ہے کہ لوگ اپنا ریٹ لگا کر ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں دوسرے بندے کو موقع دیتے ہیں پھر ہم اپنا ریٹ لگاتے ہیں اس طرح تیسرا بندہ چوتھا بندہ اور یہ سب کچھ جو ہے نا وہ خفیہ ہو رہا ہوتا ہے کانوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے یعنی بات کھل کے واضح نہیں کی جاتی اور پھر جس کا ریٹ بپاری کو سمجھ جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیل بن جاتی ہے ادروائز پھر بات ختم ہو جاتی ہے یہ داجلی بچنوں کی جوڑی ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے کھیرے جانور ہیں پانچ پانچ من ان کا میٹ ویٹ ہے یعنی دس من وزن ہو گیا تو یوں سمجھنے پچپن ہزار پہ من کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے یہ جانور آج سے کوئی سال دو پہلے پینتیس سے چالیس ہزار پہ من ہوتے تھے لیکن ان کے ریٹس میں یک دم ایک بوم آیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جانور شارٹ ہو گئے تھے لمپی سکین کی ورہ سے اور پھر یہ جنوبی پنجاب میں سلاب آیا تھا اس کی ورہ سے بہت سے جانور پانی میں بہ گئے مر گئے اور پھر لمپی سکین نے بہت تباہی کی تو جانوروں کے شارٹ ہونے کی ورہ سے ڈیمانڈ سپلائی کا جو ایکنومکس کا رول ہے بزنس کا ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی خریدات اور زہری بات ہے وہیں موجود تھے جانور شارٹ ہو گئے ایک اور چیز جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھائی کہتے ہیں آن لائن جانور لے کر دیں اور اکثر ہمیں کہتے ہیں ہمیں دکھاتے رہیے گا ہمیں تو وہ میسیج نہیں پڑے جاتے جو ایک دن میں چار پانسو میسیج آتا ہے ہم کہاں سے دکھائیں گے آپ کو جو بھائی خریدار ہے اس کو ہم پر ٹرسٹ بھی ہے وہ اپنا کچھ ٹوکن بیانہ بھیج دے اور امریکہ سے ایک بھائی کے تیس ہزار پر میرے پاس امانت جمع ہے آئی تنک چھے مہینے ہو گئے ہیں انہوں نے رابطہ نہیں کیا برہ بہربانی اسلام آباد بنی گالا والے جو بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ رابطہ فرمائیں یا اپنی امانت واپس لے لیں یا پھر یہ ہے کہ ان کا کوئی کرے بندوبست وہ ہمارے پاس امانت پڑی ہوئی ہے تو یہ مرے بات یاد آگی اس لئے میں نے یہ ویڈیو میں ذکر کر دیا ہے ہو سکتا ہے وہ ہماری ویڈیو سننے ہو اس وقت یہ ہے چار من وزنی کھیرہ ڈیمانڈ ہے جی دو اسی چورستانی چینے پرنٹ کا جانور ہے یعنی اس عملے کے تقریباً پینسٹھ ہزار پر من کے حساب سے اس کی ڈیمانڈ ہے اگر یہ جانور آپ کو پچاس ہزار پر من ملتا ہے یعنی کہ دو لاکھ روپے کا خرید لیں یہ اس کا جانور ریٹ ہے آج کل کے حالات سے ہم جتنا بھی کہیں مہنگائی ہے مہنگائی ہے لیکن منڈیوں میں کچھ چیزوں کے ریٹ بن جاتے ہیں اب اس سے نیچے نہیں وہ جانور ملے گا اس سے نیچے اس چیز کا سودا نہیں بنے گا ہاں اگر کوئی آپ کو ایک ساٹھ کا ایک ستر کا دیتا ہے تو پھر دوستو کوئی نقص ضرور ہوگا کیونکہ مہنگا خرید کر کوئی سستہ نہیں دے گا کوئی نہ کوئی پرابلم بیچ میں لازمان ہوگا یہ سہیوال کا ہے پونے چار من بڑے والا دو لاک اسی اس کی ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کر دی گئے اس بھائی نے میرے خیال میں یہ ایک ساٹھ ایک پینسٹھ ایک ستر اس رینج کا جانور ہے اس سے اوپر کا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹے والا ہے پونے تین من تقریبا میٹ ویٹ میں ہے اس کی ڈیمانڈ ڈھائی سے پونے تین من ہوگا اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے اس بھائی نے ایک لاکھ دس ہزار پہ جانور دونوں کھیدے ہیں ڈیمانڈ اور قیمت فروخت میں کبھی کبھی لاکھ لاکھ روپے کا فرق آ جاتا ہے اور بڑے ہیوی جانور ہوں تو وہاں تو دو سے لے کر پانچ لاکھ تک فرق آتا ہے یعنی پندرہ لاکھ ڈیمانڈ کی این میں پتہ لگا دس لاکھ کا سیل ہوئے پندرہ لاکھ ڈیمانڈ تھی پتہ لگا جی ساڑھے سات لاکھ کا سیل ہوئے یعنی ہاف کٹ گیا تو ڈیمانڈیں سن کے بیپاریوں سے پریشان نہ ہوا کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ریٹ لگا دیا کریں یہ پٹیلا چیک کر لیں دو لاکھ ساٹھ ہزار پہ اس کی ڈیمانڈ ہے کھیدہ جانور ہے چار من وزن میں ہے مناسب ڈیمانڈ کی ہے اس نے کوہان اچھی ہے یعنی کہ ساٹھ ہزار پہ من تقریباً اس کی ڈیمانڈ ہے ساٹھ کو اب آپ نے پچاس پر لے کر آنا ہے اگر یہ پچاس انچاس اٹھالیس پر آ جاتا ہے سمجھ لیں آپ نے مناسب سودا کی ہے آج کے حساب سے چولستانی چینہ پرنٹ لال چینہ ہے ڈیمانڈ دو پنتالیس ہے کھیدہ جانور ہے چار من وزن میں ہے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور مہنگا تھوڑا سا خریدا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو بھائی ہمارے ساتھ خریداری کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کا اس جانور پر دل آ جاتا ہے بپاری ان سب باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بار بار اس بچڑے کو دیکھ رہی ہیں دوسرے کسٹمر بھی لگے ہوتے ہیں اب جو مہمان ہمارے ساتھ آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر دس ہزار مہنگا ہے لیکن ہمارے لیے خرید لیں یہ جانور نکل لانی چاہیے اس صورت میں وہ جانور دس ہزار مہنگا خریدا جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ